موسیقی 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 آج ہم بنائیں گے مشروع مسالہ اسے آپ چاول کے ساتھ نان کے ساتھ جا سیمپل روٹی کے ساتھ بھی کھاس سکتے ہو تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بنانا اس دیسٹی سے مسالہ مشروم کو اس کے لیے میں نے مشروم کو اچھی طرح دھو کر دیکھیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو کریں گے میرینیٹ اس کے لیے سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی پیسی ہوئی کالی میرچ دردرہ پیسا ہوا اس میں جیرہ کسوری میتھی ڈالوں گی اس میں میں ہاتھوں کے ساتھ اس کو کرش کر لوں گی دہیں ڈالوں گی اس میں یہ روم ٹیمپریچر پہ دے ہی ہیں اور زیادہ کھٹا بھی نہیں ہے اس کو میں مکس کر لوں گی دیکھیں میں نے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھ دوں گی اور تب تک ہم اس کا جو ہے تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تڑکہ تیار کرنے کے لیے تیل کو میں نے گرم کر لیا ہے اس میں میں باریک کٹا ہوا لسن ڈالوں گی لسن کو میں بھون لوں گی لسن جو بھون جائے گا پھر میں اس میں دھنیا پودو ڈال دوں گی پیسا ہوا جیرہ ڈال دوں گی پیسا ہوا اور اس کو بھی میں بھون لوں گی اس کے بعد میں اس میں چھوٹی لائچی ڈالچینی اور لاؤنگ ڈالوں گی اس کو بھی میں تھوڑا بھون لوں گی اب میں اس میں ڈال دوں گی باریک کٹا ہوا ادرک ادرک کو بھی میں بھون لوں گی ادرک بھون جانے پر اس میں میں ڈال دوں گی باریک کٹا ہوا پیاج ایک بار مک کر لوں گی اس کو میں اب میں اس میں ڈال دوں گی سوادنسا نمک اس کو ہم اچھی طرح مک کر لیں گی اور اچھی طرح مون لیں گی تو اگر آپ میری چینل پر نئی ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نوٹیفکیشن کے لیے ویل ایکن کو پریس کیجئے گا اگر ویڈیو اچھا لگا تو اپنے فرینز ریالیٹی میں شیئر کیجئے گا اگر ویڈیو آپ کو جڑا بھی اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیا کیجئے کیونکہ ایک لائک تو بنتا ہے دیکھئے پیار جو ہے بھون گیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی باری کٹی ہوئی ہری میرچ پیار جو بھون جائے گا پھر میں اس میں ڈال دوں گی حلدی حلدی کو بھی میں اچھی طرح بھون لوں گی حلدی بھون جانے پر اس میں میں ڈال دوں گی ٹماٹر کی پیوری اس کو مکس کروں گی میں اب میں اس میں ڈال دوں گی کشمیری لال میرچ اسے سبجی کا کلر جو ہے اچھا آتا ہے اگر آپ چاہتا تھی کھانا پرسند کرتے ہو تو آپ ہری میرچ کے ساتھ ریگولر لال میرچ کو بھی ڈال سکتے ہو میں نے کشمیری لال میرچ اور ہری میرچ کو ہی ڈالا ہے ٹماٹر کو بھی میں اچھی طرح بھوننے کے لیے ڈھککر لگا کر اس کو دو سی تیر مینٹ تک پکاؤں گی دو سے تین مینٹ ہو گئے ہیں دیکھئے مسالہ جو ہے ہمارا اچھی طرح تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک سیکرٹ سیکرٹ جو ہے وہ ہے یہ بیسن اس کو میں نے ڈرائی روز کر لیا تھا اسے ڈالنے سے سبجی جو ہے بہت زیادہ اچھی بنتی ہے جو گریوی ہے اس کا ٹیکچر بہت اچھا آتا ہے آپ ایک بار اس طرح سے مشروع مسالہ کی گریوی بنا کے دیکھے گا آپ کی سبجی بہت زیادہ ٹیسٹی اور اچھی بنے گی بیسن کو ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی میں تڑکہ ہمارا بن کے تیار ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی مشروع جو ہم نے میری میٹ کرنے کے لیے رکھا تھا تڑکے کے ساتھ اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اب میں اسے ڈھککن لگا کر ہلکی آنچ پر دو سے تین مینٹ تک پکاؤں گی دو سے تین مینٹ کے بعد ڈھککن اٹھاؤں گی میں ایک بار سبجی کو میں اولٹ پلٹ دوں گی تانکی سبجی جو ہے کڑھائی کے نیچے نہ لگ جائے اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی جس کٹوری میں میں نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا مشروع کو اسی کٹوری میں میں نے پانی ڈال کر کڑھائی میں جو ہے ڈال دیا ہے اب ڈھککن لگا کر پھر سے ایسے میں تین سے چار مینٹ تک ہلکی آنچ پر پکاؤں گی تین سے چار مینٹ کے بعد ڈھککن اٹھاؤں گی اس کو میں ایک بار اولٹ پلٹ دوں گی اور پھر سے ایسے ڈھککن لگا کر دو سے تین مینٹ تک ہلکی آنچ پر ہی پکاؤں گی دو سے تین مینٹ کے بعد ایک بار اولٹ پلٹ دوں گی اور چیک کروں گی کہ دیکھئے مشروع جو ہے ہمارے اچھی طرح بن گئے ہیں دیکھئے گریبی کو آپ اپنے حساب سے ٹھک یا ٹھن رکھ سکتے ہو اب میں اس کو کروں گی سو تو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور ویڈیو کو دیکھتی ہوئے یہاں تک آ گئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے زرور جائیے گا ویڈیو کو لائک زرور کیجئے گا یہ ہمارا مشروع مسالہ بن کے تیار ہے آپ بھی اسے بنائیے انجوئی کیجئے اور مجھے کمنس بوکس میں بتائیے کہ آپ کو یہ رسپی کیسی لگی تو ویڈیو اچھا لگا تو اپنے فرینز ریلیٹی میں شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نوٹیفکیشن کے لیوے لیکن کو پریس کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں